نمستی سلام علیکم امید کو تحصل و خیرے سلام علیکم بہت ہی مجھے میں ہوں گے تو آج ہم ریٹ کرنے جا رہے ہیں ایک سرہ پر جو ہے سرہ الملک تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں سیاری سی سرہ کو ساتھ میں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیدی الملک وہو علا کل شیئ قدیر اللذی خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور اللذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليک البصر خاسئا وهو حسير ولقد زینا السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر اذا القوا فيها سمعوا لها شهیقا وهی تفور تكاد تمیز من الغیر كلما القی فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم ان انتم الا فی ضلال كبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَطِيفُ الْخَبِيرُ هو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٌ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِذْقَهِ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍ وَنُفُورِ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَةُ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٌ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ ایک ایبری سرحہ یہ سرحہ بھی بہت خوبصورت ہے اور اس میں بھی اس رب کی جو اس رب نے ہمیں چیزیں دی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے کیسے اس رب کی مرجی کے بینا ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا تھا اور کیسے اس رب کی اس خدا کی ہمارے اوپر رحمت ہوئی ہے جس نے ہمیں ان سب چیزوں سے نوازا ہے اور اس رب کی مرجی کے بینا کچھ بھی نہیں ہو سکتا نہ تو یہ پرندے ہی ہوا میں اُڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس دھرتی پر چل سکتے ہیں جو بھی کرنے والا ہے وہ سپریم پاور ہے اور اس سپریم پاور کی مرجی کے بینا کبھی نہ کچھ ہوا ہے اور نہ ہی کبھی کچھ ہو سکتا ہے چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے جیسے کہ خود سرحہ میں بھی یہ ٹائم پہلے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا جرور ہوگا کہ جو دس گلیور سے وہ نہیں مانیں گے کہ آپ جتنا بھی انہیں سمجھا لو وہ نہیں مانیں گے کہ ان سب کے پیچھے کوئی سپریم پاور ہے اس خدا نے اس رب نے اس اللہ نے یہ سب انسانوں کو دیا ہے وہ جو کی حقیقت ہے کئی لوگ نہیں مانتے کہتے ہیں کہ جو رب بالکل بھی بھوان پہ اللہ پہ رب پہ اشواش نہیں رکھتے وہ تو کبھی نہیں مانتے کہ کچھ اس دنیا میں کوئی سپریم پاور ہے جو ان سب چیزوں کو چلا رہی ہے وہ بولتے کہ بس یہ تو ایک سائنس ہے جس کی قارن سب چیزیں چل رہی ہیں تو ان دس بلیورز کا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ذہن میں ہی یہ چیزیں ہیں کہ کوئی پاور نہیں ہے جو اس دنیا کو چلا رہی ہے بلکہ یہ سب چیزیں اپنے آپ کی چاہی ہیں لیکن ایسا پاسیبل نہیں ہے ایک پانی کا کترہ تک انسان کو تب ملتا ہے جب وہ سرپ کی مرضی ہوتی ہے تو بہت اچھی سرہ ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے با با کیونکہ